ایک بہت بڑا امیر آدمی بہت امیر آدمی مصر میں رہتا ہے طبیعت خراب ہو گئی سب کیوں ہوتی ہیں ہو گئی قاہرہ مصر کی جو راجدانی ہے وہاں کے بڑے ہسپیٹل میں یہ پہنچا امیر آدمی کارخانوں کا مالک فیکٹریوں کا مالک ڈاکٹر نے اس کا جب علاج کیا جب اس کا رپورٹ کیا تو کہا تیرے دل میں سراخ ہے اس کے گھر والوں سے کہا اسے گھر لے جاؤ اس کو شباہ نہیں مل سکتی یہ اچھا نہیں ہو سکتا اس کے گھر لے جاؤ جو چاہے کھلاو پلاو چند دن کا مہمانہ مر جائے گا بچے گھر لے آیا لیکن امیر تھا کہاں صبر ہوا غریب آدمی کم ہسپیٹل کے چکر کارتا امیر آدمی زیادہ کارتا کیونکہ غریب آدمی کو جب اس کے لیویل کے ہسپیٹلوں نے ناکار دیا تو پھر اوپر جانے کی حیثیت نہیں ہے لیکن امیر آدمی کے پاس حیثیت ہے تو وہ اوپر بھی جاتا اور اس کے اوپر بھی جاتا ہے اس نے کہا یار ہمیں مصر کے ہسپیٹل والے نہیں تو ناکارا چلے امریکہ امریکہ پہنچا وہاں جا کر کے ریپورٹ کرایا جاج کرایا وہی آیا جو یہاں آیا اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ چند دن کا مہمانی سے گھر لے جاؤ جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے گھر آگیا یہ امریکہ پہنچا اور ڈاکٹر نے وہی کہا وہ لے دل میں سراخ ہے اس کو لے جاؤ یہ ٹھیک نہ ہو پائے گا یہ پھر گھر لے آئے بیماری بڑھ گئی حالت کمزور سارے خیریت لینے رشتہ دار عیزہ قربہ جمع سب کو دیکھ کے یہ دن رونے لگا بیٹو نے پوچھا روتا کیوں ہے بیوی نے پوچھا روتا کیوں ہے بیٹی نے پوچھا باپ روتا کیوں ہے گھر لگا بیٹو او میری بیوی ایک دن وہ تھا کہ جتنے آج میری خیریت لینے آئے ہیں یہ آج کوئی میرے لیے جوس پھل آ رہا ہے کل جب یہ میرے گھر آ دیتی تو ان کے لیے میں لاتا تھا آج وہی مجھے اپنے پرانے دن یاد آ گئے کاش وہ وقت لوٹ آتا کہ میں ان کو پھر کھلاتا پھلاتا کاش میری وہ بہارے لوٹ آتی وہ صحت لوٹ آتی کاش میری پیماری دور ہو جاتی بچوں نے دیکھا کہ باپ نڈھال ہے بیٹو نے دیکھا کہ باپ احساس ایک کم طریقہ شکار ہے بیٹو نے دیکھا باپ کا دل ٹوٹ گیا ہے بیٹو نے دیکھا کہ باپ کی زندگی زیادہ نہیں ہے اب اس کی سانس گنی چونی رہ گئی ہے تو بس اتنا کہا بیٹو نے او باپ تو بھی زندہ ہے سانس باقی ہے تیرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ تو اٹھ کے بزار جا سکے مگر تیرے جوان بیٹو میں اتنی طاقت ہے کہ تجھے سہارہ دے کے بزار لے جائیں تیرا بدن اتنا طاقتور نہیں کہ تُو بزار جا سکے مگر تیرے بیٹو میں اتنی طاقت ہے کہ تجھے اپنے کاندوں کا سہارہ دے کے بزار لے کے چلیں گے وہ باپ اپنی خواہش آج بھی پوری کر لے ہمارے کاندوں کا سہارہ لے کے بزار چل جو چاہے گا اشارہ کرے گا وہ چیز خرید لیں گے تیرے مہمانوں کے لیے حاضر ہو جائے بیٹو نے باپ تو سہارہ دیا اور سہارہ دینے کے بعد میں بزار لے کے کھڑا کر دیا اور باپ سے کہا بتا کیا خریدنا چاہتا ہے کہنے لگے گوشت خریدو میرے مہمانوں کے لیے گوشت بھونہ کے بناو بھونہ ہوا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پہلے سے گوشت کی اب اتنی قسمیں ہو گئی ہیں یہ مرغہ بنتا ہے چنگیزی کالی ملچ فلانہ ٹکا سب اس زمانے میں نہیں تھا بھونہ گوشت تھا جو سف سے زیادہ لذیر سمجھا جاتا تھا بھونہ گوشت تھا حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ سرکار کے سامنے بھونہ ہوا گوشت پیش کیا ٹھیک ہے ان سارے گوشتوں کا کسی کا ذکر نہیں ہے ٹکے کا کالی ملچ کا کسی کا ذکر نہیں ہے بس بھونہ گوشت یہ اچھا مانا جاتا تھا تفجہ فرمائے کہ نہ گوشت بھون کے کھلاوں گا اپنے رشتداروں کو گوشت والے کی دکان پہ سہارہ لے کے کھڑا ہو گیا بدن کاپ رہا تھا لرزہ تھا پیرو میں ہائے ہائے کلیجی پہ ہاتھ رکھ کے سوچا اپنے بیٹے سے اشارہ کیا اتنا گوشت اتنا اتنا گوشت اس دکان والے سے لے لے بیٹا آگے بڑھا گوشت کڑھوانے لگا اس بیمار بھاپ نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا گوشت کی دکان کے کنارے ایک نقاب پوش خاتون ہے ایک ہجاب والی خاتون ہے ہاتھ میں کپلے کا تھیلہ ہے کپلے کا تھیلہ لے کر کے اس گوشت والے کی دکان کے پڑوس میں اس کے قریب میں اس گوشت کو اٹھا اٹھا کے اپنے تھیلے میں جمع کر رہی ہے جسے آپ پٹھے کہتے ہیں جسے غدود اور چھجڑے کہتے ہیں آپ جو قصائی کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے جسے کتے اور بلی بھی جلدی نہیں کھاتے ہیں اس کو اٹھا رہی ہے اپنے تھیلے میں جمع کرتی چلی جا رہی ہے اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے لوگو اس کا چہرہ ہجاب میں ہے اس کا چہرہ نقاب میں ہے اس بیمار آدمی کو لرزا تھا مگر دماغ اتنا کام کر رہا تھا کہ اس گوشت کو اس خراب گوشت کو یہ خاتون کیوں اپنے تھیلے میں جمع کر رہی ہے اپنے ایک اور بیٹے کو بلایا اور بلا کے اشارہ کیا اس خاتون کو میرے پاس بلا کے لا بیٹے نے باپ کا اشارہ سمجھا اور اس خاتون کے پاس جا کے بولا او بہر تجھے میرا بیمار باپ بلاتا ہے اس خاتون نے کمر کو سیدھا کیا تھیل اپنی بغل میں دبایا اور اس بیمار باپ کے پاس آکے کھڑی ہو گئی وہ کہنے لگی پتا مجھے کیوں بلایا ہے کہنے لگا او بہر یہ تو پتا کہ تُو نے کوئی بلی یا کتہ پال رکھا ہے اس خراب کو اس کو تو کتے بلی بھی جلدی نہیں کھاتے ہیں اس لیے تھیلے میں جمع کر رہی ہے آنکھ میں ہس ہوا گئے آنکھ میں ہس ہوا گئے یہ خاتون روکے بولی اللہ اللہ مجھ سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالا جا رہا ہے تو کتہ بلی پال لے کی میری حیثیت کہاں سے ہو گئی تو کہنے لگا پھر بتا اس خراب کو اس کا کیا کرے گی کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھ راز ہے راز رہنے دے پربا نہ اٹھو راز رہنے دے پربا نہ اٹھو بیمار تھا ایک بوڑھا اور ایک بیمار ان دونوں کے دل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں ایک بوڑھا ایک بیمار بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں زد پکڑ لیا نہیں مجھے بتا رہو بھی کیوں آئے لگے 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 میں بہت غریب خاتون ہوں شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے پیچے کسی کے گھر کے برطن صاف کرتی ہوں کسی کے گھر جھالو پہنچا کرتی ہوں بچوں ہوا کھانا ملتے ہیں اپنے بچوں کو لاکھے کھلا کے سولا دیتے ہیں آج رات جو گزری ہے نا پڑوس کے بچے میرے بچوں کے ساتھ شام میں کھیلنے آئے اور میرے بچوں سے ان بچوں نے یہ ذکر کر دیا کہ آج ہمارے گھر گوشت بنا تھا بڑا لذیز تھا بچہ بچہ ہوتا ہے تم چاہے کتنے بھی غریب ہو لیکن تمہارا بچہ اگر پڑوسی کے بچے پہ کوئی چیز دیکھ لیں آکے ماں باپ سے زد کرتا او باپ مجھے بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے میرے بچوں نے آکے زد کر لی او ماں پڑوس کے بچے گوشت کھا کے آئے ہمیں بھی چاہیے ان بچوں کو کیا بتا کہ ماں کی اوقات کیا ہے ماں کا احساسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکے میں نے پوری رات اپنے بچوں کو سمجھایا لیکن بچے بچے ہوتے ہیں میرے بچے نہیں مانے پوری رات زد کر تیرے ماں ہمیں گوشت چاہیے گوشت چاہیے بس میں نے رات اپنے بچوں سے وعدہ کر لی اچھا صبح ہونے تو تمہاری ماں وعدہ کنپیر کچھ بھی کرے لیکن تمہاری یہ گوشت لائے گی وعدہ تو کر لیا صبح میرے بچوں نے میرے ہاتھ میں تھیلہ دے کے مجھے گھر سے نکال دیا ماں جلدی گوشت لا لیکن نکلی تو اب کیا کروں ہاتھ میں پیسہ نہیں خوددار ہوں بھیک مانگنے کا میرا من نہیں کیا خوددار لوگ فاقے سے مر سکتے ہیں مگر بھیگ مانگنا گوارہ نہیں کرتے ان کا بھی توجہ کرو ان کا بھی دیان دو انہیں کی مدد نہ کیا کرو جو مانگتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں وہ حقدار ہیں بینا کہے ان کی مدد کر دیا خوددار لوگ فاقے سے بیکے ہوتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرتا کوئی ان کی بھی مدد کرو کہنے لئے کہ خوددار نہیں مانگ سکتے کیا کرو پھر کیا کرتے ہیں پیسہ نہیں خریدوں مانگ نہیں سکتی عزتدار ہوں کیا کرو ایمان کا نہیں سودہ کر سکتی میں عزت کا سودہ نہیں کر سکتی میں نے سوچا یہ جو خراب گوشت تھے یہ غدود چچڑے پٹھے ان کے تو پیسے نہیں جاتے نا ان کو تو کتے بلیاں بھی فری میں کھاتے ہیں کیوں نہ میں ان کو اٹھا کے لے جاؤں اپنے بچوں کو پکا کے کھلا دوں گی میرے بچے سو جائیں گے اس لئے جبا کر رہے ہیں آئے آئے اس کو ترس آیا بیمار تھا کہنے لگا اسے پھینک دے اچھا لے لے پیسے میں دے دوں گا کہنے لگا نہیں نہیں لوں گی کہنے لگا کیوں جب میں دلانے تیار ہوں تو پھر کیوں خراب گوشت لے جا رہی ہے کہنے لگی آج تو دو دنہ دے گا میرے بچوں نے کل زد کر لیا تو یہ خراب والا نہیں کھائیں گے اس لئے کہ اچھا کھا چکے ہوں گے اچھا کھا چکے ہوں گے ابھی تو میرے بچوں نے کھایا ہی نہیں ہے تو انہیں پتا کیا ہے کہ گوشت کیا ہوتا ہے غدود اچھے جناب پٹھا کیا ہوتا ہے کل کو اگر زد کر لیا تو کل کو بھی یہ جا کے کھلا دوں گی کل تجھ جیسا کوئی سخی نہ ملا تو کیا کروں گی ایک چیز تم نے دیکھی نہیں میں تم سے کہوں گلاب جامل جب کبھی آپ نے کھائی نہیں اور میں اس کی جگہ آپ کو گلاب جامل کی جگہ میں آپ کو امرتی کھلا دوں میں کہوں یہ گلاب جامل ہے تو آپ تو سمجھیں گے یہی ہے کیونکہ آپ نے کبھی کھائی نہیں ٹیسٹ چکا نہیں بیمار تھا سوچنے لگا یار ڈوکٹروں نے تو جواب دے دی اپنی تو زندگی کتنی سی یہ پتہ نہیں چند سانسے ہیں کے نہیں ہیں لاؤ اس عورت کو بھلا کرتا ہوں کہنے لگا تو آج بھی لے کے جا آج بھی میں پیسہ دوں گا اور آج کے بعد جب جب تجھے ضرورت پڑے اس دکان پہ آیا کرنا ضرورت کا گوشت لے جائے کرنا جب تک میں زندہ ہوں مہینے کے مہینے حساب میں کر دیا کروں گا میں مر گیا اپنے بچوں سے کہ جاؤں گا تیرا حساب میرے بچوں کر دیا کریں گا لیکن اب خاتون کی بات سمجھ میں آگئے پھر اس نے اچھا گوشت خرید اور خریدنے کے بعد جب جا کر کے بنایا نا اور جب بچوں کے حلق سے لقمہ اترا ایک بات بتاؤں آپ کہتے ہیں حضرت دعا کر دو دعا کر دو دعا کرائی نہیں جاتی دعا ہو جاتی ہے تو وہ کرائی نہیں جاتی ہے آپ کسی کی خدمت کرو گے تو دعا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی زبان بھی نہیں بولے گی تو دل سے دعا ہو جائے گی دل بولے گا وہ دعا ہو جائے گی زبان کی محتاج نہیں ہے اللہ تمہاری دعاوں کی اگر دل سے بھی کوئی چیز آپ کا ہوگے تو اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے ہم کہتے ہیں دعا کر دیں دعا کر دیں حضرت دعا کر دیں امام صاحب دعا کر دیں فلانا دعا کر دیں ڈمکہ دعا کر دیں اس کے ساتھ اتنا اچھا کر دوں کہ وہ خود دعا کر دیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی دعا کر دے گا وہ لوگوں جب بچوں کے حلق سے حلق ماں اکرا تو بچوں نے کھایا کھا کے کہا امہ آج تو بڑا لذیذ کھانا ہے آج کھانے میں بڑی لذتیں ہیں یہ کس نے کیایا ماں کس نے دلائیا ماں نے نام بتایا بچے کھاتے جا رہے دل سے کہتے جا رہے یا اللہ جس نے کھانے کا انتدام کیا ہے اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیں سبحان اللہ کیا بات ہے ادھر دعا ہوئی ادھر دعا ہوئی ادھر بیمار کو بغیر دعا کے شفا ہوئی زور سے بولو ادھر دعا ہوئی ادھر بیمار کو بغیر دعا کے شفا ہوئی دکٹر نے جتنا ٹائم دیا تھا کہ اتنے ٹائم میں مر جائے گا مرا تو نہیں اچھا ہو کے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ مرا نہیں اچھا ہو کے کھڑا ہو گیا حیرت اچمبہ دکٹر جی سے جواب دے دے کہ مر جائے گا اور وہ کھڑا ہو جائے تو اچمبہ ہے بس بس تھوڑی دیر بڑا اچھا آپ نے سنا اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا سنا میری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کے آپ نے سنا اور بہت کامیاب پروگرام ہو گیا سبح گھنٹا میری تقریر ہو گئے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا لمبا آپ سن لیں گے یہ کامیاب تقریر ہے لیکن کچھ میں نے پیغام دیا اپنی تقریر میں اس پر عمل کی کوشش ضرور نہیں ہٹن دیگا عمل کی کوشش ضرور میرے بھائی چونکہ پوری رات آپ علماء کی باتیں سنیں اور عمل کسی بات پہ نہ ہو تو پھر سننا کس کام کا ہے یہ بات سنید ہے اوہ میرے بھائی کھڑا ہو گیا رشتہ داروں کو حیرانی بیٹے کو حیرانی بی بی کو حیرانی بیٹی کو حیرانی اوہ باپ یہ کیا ہو گیا دوکٹر نے تو یہ ڈیک مرنے کی فکش کی تھی اللہ نے تو دجا اچھا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آدمی بیمار ہو تب بھی ریپورٹ کراتا اچھا ہو جائے تو پھر کراتا پتری ہو تو الٹرا ساؤنڈ نکل جائے تو پھر الٹرا ساؤنڈ کیا آئے کہ نکل گئے کینے لگا چلے ایک بار ریپورٹ تو کرا لے کیا مسئلہ ہے گئے جا کر کے ریپورٹ کر آئی ڈاکٹر کر ڈاڑک امریکہ جب ریپورٹ کر آئی ڈاکٹر تو بول گیا روزانہ وہ اتنے مریضوں کو دیکھ رہا تو اسے کیا پتہ کون سا مریض کیا ہے ہم روزانہ جل سے کر رہے ہیں تو ہم نے آج سب کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اب ایک مہینے کے بعد آپ نے سے کوئی ملے گا ہم نہیں پیچان پائیں گا چیکھو روزانہ ڈاکٹر نے ریپورٹ کی جب ریپورٹ آئی ڈاکٹر بولا گھر جاؤ جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو اس نے کہا میں چند جن قبل آیا تھا آپ نے اس وقت بھی یہی کہا تھا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو اب بھی یہی کہتا ڈاکٹر بولا جب تو جو کوئی مرضی نہیں ہے تو میں پرہیز کی اس بات کا بتاؤ سبحان اللہ بولو ڈاکٹر دو جگہ بتاتا جو چاہو جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو ایک تو اسے بتاگا جو بلکل صحیح ہوگا اور ایک اسے بتاگا جو کسی دواسہ صحیح نہیں ہو بات ہے کہ نہیں ہے بلکل حق ہے جب ڈاکٹر کو دیکھ جائے کہ آخری سٹیج پر ہے جو چاہے کھلاو جو چاہو پیو تھوڑی در اس کی سیوہ کرلو جو بھی یہ باقی اس کا زیادہ زندگی نہیں ہے کہتا نہیں کہتا تو کہنے لگا میں تجھے پریز کس بات کو بتاؤ جب تجھے کوئی مرضی نہیں ہے اس نے کہا نہیں میرے دل میں سراخ ہے ڈاکٹر بولا نہیں تیرا دل صاف ہے ارے سبحان اللہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے دل میں سراخ ہے ڈاکٹر بولا میرے تیرا دل صاف ہے جب کافی دیر ہو گئی تو ڈاکٹر بولا ڈاکٹر میں ہوں کہ تُو ہے جب میں کہہ رہا ہوں تو میری بات مار میری مشین کہہ رہی ہے میری رپورٹ کہہ رہی ہے میری ڈاکٹری کہہ رہی ہے میری ڈگری کہہ رہی ہے کہ تیرا دل صاف ہے تو زبتہ کیوں ہے تو کہنے لگا ہاتھ بھی تو کہہ رہا تیری تو بات مان رہا ہو روک ذرا پھیلے میں ہاتھ ڈالا پیچھوانی رپورٹ نکالا کہنے لگا یہ بھی تو تیری ہے اسے پال میں تیری تو مان رہا ہوں ڈاکٹر نے دیکھا اس میں صاف اس میں سراخ اس میں صاف اس میں سراخ اس میں صاف اس میں سراخ ڈاکٹر ماں تھا پکڑ کے بیٹھ گیا کہنے لگا یہ ریپورٹ بھی میری دستخد بھی میرا میں نہیں ریپورٹ کی ہے میرا ہے اس میں سنگ ریچر ہے اس میں سراخ اس میں صاف جو مرض ہے اس کی دواہی نہیں میں نے تو لایلات کر کے بھیجا تھا ارے کس ڈاکٹر کا نسخہ کھا کے آیا ہے ذرا بتا اچھا لگے تو ہاتھ اٹھا کے بولنا کہنے لگا نسخہ کھایا ہے ابھی کسی دنیا دار کا نہیں کھایا مدینے کے تاجدار کا پھیڑا ہے لارے تکمیم لارے رسال مسلکِ عالی حضرت مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام نارے تکبیر نارے رسالت اب کسی دنیا دار کا نہیں کھایا ہے اب میں نے کسی حکیم کا نہیں کھایا ہے بلکہ طبیبوں کے طبیب حکیموں کے حکیم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس دکھیوں کا سہارا مظلوموں کا منارہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا صدقہ کرو بیماری تیجاتی ہے میں صدقہ کر کے آیا ہوں بیماری تلا کے آیا ہوں بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہائے 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 میں نے صدقہ کیا ایک دکھیاری ماں کے بچوں کو کھانے کا انتظام کیا اللہ نے شفا دے دیا ہے جھومتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا آلہ حضرت کا پیغام دیتا جا رہا تھا اور دکٹر سن لے نہ دیری دماغ میں شفا ہے نہ کسی اور کی دماغ میں شفا ہے اب میں اس کی دماغہ کے آیا ہوں جس کے بارے میں سمانہ کہتا ہے جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نا سبحان اللہ سبحان اللہ مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نا سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ دکٹر کہنے لگا جب تیرے نبی کے ایک نسخے کہ یہ عالم ہے تو مکمل سیرت کا عالم کیا ہوگا اے 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 بابا کیا جملہ ہے تیرے نبی کی مکمل سیرت کا عالم کیا ہوگا دکٹر کہنے لگا میری ریسرچ فیل ہو گئی میری مشینری فیل ہو گئی میری ساری جانچے فیل ہو گئی میں سمجھ گیا تیرا نبی پاور کا مالک ہے مریض اب بعد میں جانا مجھے کلمہ بھی پڑھا تھا چلا جا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اتنا بڑا سیریر دکٹر اور اعلان کرتا جا رہا ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میشہ شاہد 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 کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار نبیلے آمین نبیلے